اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ پاکستان میں ٹیننٹ کی کمی نہیں اور اس بات کو پوری دنیا بھی مان رہی ہے لڑکے تو لڑکے اب خواتین بھی کھل کر اپنا ٹیننٹ سامنے لا رہی ہیں اور وطن عزیز کا نام روشن کر رہی ہیں اور اپنی ذات کا لوحہ منوا رہی ہیں کچھ ایسی ہی مثال ہیں پاکستانی رابیہ شہزاد جس نے پاکستان کا سرفقر سے بلاند کر دیا ہے رابیہ شہزاد نے اسٹریلیا میں ہونے والی رال کیشمن اوپن ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں سونے کا گولڈ کا تغمان جیت لیا ہے رابیہ شہزاد کی عمر ابھی بیس سال ہے اس کامسین اور باہمت لڑکی نے پچپن کیجی کیٹیگری میں حصہ لیا اور مجموعی طور پر نوے کلوگرام بزن اٹھایا واضح رہے کہ رابیہ شہزاد کو کسی بھی فیڈریشن یا حکومتی سپورٹ حاصل نہیں تھی بلکہ اس نے اپنے دم پر اور خود اخراجات لگا کر اپنی کامیابی حاصل کی ہے رمہ سال رابیہ نے ایشین بینچ چیمپینشپ نے جو کہ دبائی میں ہوئی سلور میڈل جیتا پاکستانی کولمپک اسوسیشن کو رابیہ شہزاد کے اس ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس باہمت لڑکی کو سپونسر کر کے نہ صرف اس صحت مند کھیل کی سرگرمی کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ پاکستان کا نام دنیا مروشن ہو سکتا ہے واضح رہے کہ ویٹ لفٹنگ میں رابیہ شہزاد قومی جنگر انیس چیمپین بھی رہ چکی ہے اور رابیہ شہزاد اس بات پر بھی پر امید ہے کہ وہ چپان میں ہونے والے کولمکین ٹیم میں گولڈ میڈل ضرور جاتے ہیں رابیہ شہزاد اس وقت بی بی اے کی سٹوڈنٹ بھی ہیں اور رابیہ کی بڑی بہنیں ماہور اور فریال بیڈو منٹرن چیمپین بھی رہ چکی ہیں اور رابیہ شہزاد نے اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو بھی کم کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے کھیل کو پورے جذبے اور جنون کے ساتھ پرفیکشن کے لیول تک لے جا عزیز میں اس وقت اس طرح کی سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور پاکستان میں ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لاکر دنیا پاکستان کی سافت امیج سے بھی روشناس کروایا جا سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جنتی جو برزن کو لازم پرس کر لیں تاکہ انفرمیشنل ویڈیوز آپ تک بہت جلد پہنچتی رہیں اور جلد ہی انشاءاللہ تلہ آپ کو ملے